اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں پراز احمد اور میں ہوں ارمزائیم بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں نولی کے ارکان پنجاب اسیم دی نے پارٹی پالیسی سے بغاوت پر جلیل شرق پوری کا گہراو کر لیا جلیل شرق پوری کے سر پر لوٹا رکھ کر اس طیفے کا مطالبہ کرتے رہے میاں جلیل شرق پوری نے تضحیق آمیز رویے کے خلاف اس پیکر کو درخواست جمع کروا دی مولانا غیاس الدین نے بھی کھری کھری سنا دی لاہور سے محمد لکمان رپورٹ کریں گے تی لیگی ارکان اسمبلی کو پنجاب اسمبلی کے جلاس میں شرطت کے لیے آنا مہنگا پڑ گیا میاں راوف نے جلیل شرق پوری کے سر پر لوٹا رکھ کر اسطیفہ کا مطالبہ کیا لیگی رہنماؤں نے پارٹی پالیسی کی مخالفہ کرنے والے ایم پی ایز کو نکال دیا باگی ایم پی ایز بھی اپنے موقع پر ٹٹ گئے میاں جلیل شرق پوری نے تضحیق آمیز رویے کے خلاف اسپیکر کو درخواست جمع کروا دی مولانا گیسو دی نے تو پارٹی کے حضر کو بھی خری خری سنا دی ملاقات کرنے سے سلام لینے سے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں اور عمران صاحب جو ہے پاکستان کے وزیر اعلیٰ ہیں اگر ہم ان سے سلام لے لیں تو ہم جو ہے پارٹی وائلیشن کے مرتقب ہو گئے اور ہمیں جو ہے غدار کہا جاتا ہے مولانا گیسو دی کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کسی سے ملے تو نوٹس نہیں آتا ہم مسئلہ حل کرانے کے لیے ملے تو پارٹی سے غداری ہو جاتی ہے وزیر اعظم نے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے جلیل شرق پوری نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مل کر کوئی قانون نہیں توڑا ووٹ کو عزت دینے والے بتائیں کیا جلیل شرق پوری ووٹ لے کر نہیں آئے کیپٹن سفدر نے بھی وزیر اعظم کی علانی سے ملاقات کی تھی ان کے سر پر لوٹا کیوں نہیں رکھا گیا کی طور پر جلیل شرق پوری صاحب ہیں انہوں نے جو بھی سٹانس لیا اس سٹانس انہوں نے کوئی قانون کہیں پر نہیں توڑا لیکن سوچنے کی بات یہ کہ ایک بارش آدمی کو کس طریقے سے کل بیزت کیا گیا تضلیل کی گئی ہمیلیٹ کیا گیا ہم تو ووٹ کو عزت دینے والے تھے تو کیا جلیل شرق پوری صاحب ووٹ لے کر نہیں آئے کہیں پہ تو آپ انسانیت دکھائیں کیا کیپٹن ریٹائیڈ سفدر یوسف رضا گلانی سے نہیں ملتے رہے جب آپ اپوزیشن میں تھے جب وہ وزیر اعظم تھے یوسف رضا گلانی تو رکھیں نا کیپٹن صاحب کے سر پر لوٹا پکا پکا سٹیل والا رکھنے اوپر ان کے ٹوپی پر لگوا دیں تو کیپٹن صاحب کو تو آپ نے نہیں پوچھا وہ تو کہتے تھے میں اپنے ہلکے کے فانڈز کے لیے مل رہا ہوں اور ہم آپ کو بتائیں کہ الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی سابق وزیر اعظم کی تلبی کے اشتہار آئندہ ہفتے اقبارات میں جاری کیے جائیں گے نواز شریف کو بزریا اشتہار اسلام آباد ہائی کورٹ طلب کیا گیا ہے تلبی کے لیے اشتہار بھی تیار کر لیا گیا ہے جس کے مطن میں کہا گیا ہے کہ آپ کے خلاف عدالتی کارروائی جاری ہے چوبیس نومبر کو پیش ہوں سرنڈر نہ کرنے پر عدالت ذابطہ فوجداری کے تحت اشتہار قرار دے سکتی ہے احتساب عدالت میں پلوٹ الوٹمنٹ ریفرنس میں نواز شریف اور دیگر ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی احتساب عدالت میں نواز شریف اور دیگر ملزمان کے خلاف پلوٹ الوٹمنٹ ریفرنس زیر سمات ہے نواز شریف کی طلبی کا نوٹس عدالت میں چسپا کر دیا گیا ہے تفتیشی افسر وزارت خارجہ کے ذریعے نوٹس لندن بھیجوائیں گے نوٹس میں کہا گیا ہے نواز شریف تیز دن میں حاضری یقینی بنائے ورنہ اشتہاری قرار دے دیے جائیں گے عدالت نے وزارت خارجہ سے نواز شریف سے متعلق پندر اکتوبر کو ریپورٹ طلب کر لی ہے میاں صاحب ہمارے پاس آئے تھے تب ان کے پلیٹلیٹس کم تھے لندن پہنچنے پر ان کی صحت بہتر ہوئی صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ نواز شریف پچھلے نو ماہ میں ایک بار بھی اسپطال میں داخل نہیں ہوئے اس کا مطلب ہے کہ اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے انہیں واپس آ جانا چاہیے ہمارے پاس آئے تھے تو ان کی طبیعت جو تھی ان کا پلیٹلیٹ ٹاؤن بڑے لو تھے ان کی ہم نے علاج کیا آٹھ ہفتے لگتے ہیں علاج کا رسپانس ہونے میں جب تک وہ انگلینڈ پہنچے وہ علاج میں بہت بہتر ان کی طبیعت ہو گئی تھی انہوں نے اپنے دل کا علاج کروانا تھا وہ انہوں نے کرایا نہیں نہ انہوں نے کارڈیک کیتھرائیزیشن کرائی ہے تو میرا خیال ہے کہ طبیعت نہ ٹھیک ہوتی تو نو مہینے میں کسی وقت تو اسپطال داخل ہوتی ہے اگر وہ اسپطال داخل نہیں ہے تو اس کا مطلب طبیعت ماشاءاللہ ٹھیک ہے واپس ترشیف لے آئیں اور اب آپ کو بتائیں گے پاک بہریہ کے نئے سربراہ امجد خان نیازی نے جی ایش کیو اور جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا آرمی چیف اور چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سے ملاقاتیں ہوئیں پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق نیول چیف ایڈمیرل امجد خان نیازی کو جی ایش کیو آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جس کے بعد آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات ہوئی سپاہ سالار نے امجد نیازی کو پاک بہریہ کی کمانڈ سنبھالنے پر مبارک بات دی ان کا کہنا تھا کہ توقع ہے کہ آپ کی قیادت میں پاک بہریہ نئی بلندیاں حاصل کرے گی دورے کے موقع پر نئے امیر البحر نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور فاتح خانی بھی کی ایڈال کوٹ میں قتل کے مقدمے میں ملوث منظم پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی جس سے ادنان موقع پر ہی جان بہت جبکہ تین افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق ادنان اور خواجہ ظاہر مقدمے کی سامات کے لیے عدالت آ رہے تھے کہ وکلہ چیمبر کے قریب مخالفین نے فائرنگ کر دی جس سے خواجہ اظہار اور دو رہگی زخمی ہو گئے جنہیں سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تاہم تین افراد کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے کسی اور کی آواز اور آپ کا انداز اب ایسا نہیں چلے گا قابل اعتراض مواد کی شکایات پی ٹی آئی نے مقبول موبائل اپلیکیشن کو پاکستان میں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ٹک ٹاک پر پاکستان کے دروازے بند اور ٹک ٹاک سٹارز پر کمائی گی قابل اعتراض اور فوہش مواد کی شکایات پر پی ٹی آئی نے ٹک ٹاک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق ٹک ٹاک کے حوالے سے بے شمار شکایات محصول ہوئیں قابل اعتراض مواد کی شکایات پر ٹک ٹاک کو فائنل نوٹس دیا گیا ویڈیو شیرنگ کے حوالے سے طریقہ کارٹ ٹیک کرنے کا کہا گیا مگر ٹک ٹاک انتظامیاں ہدایات پر عمل درامت کرنے میں ناکام رہی غیر میاری اور غیر اخلاقی مواد کی روک تھام نہ کی جا سکی اسی بنا پر موبیل ایپ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق اگر ٹک ٹاک نے غیر اخلاقی ویڈیوز والا مواد بلاک کرنے کا طریقہ بہتر بنا لیا تو فیصلے پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے ٹک ٹاک گرل حریم شاہوی ایپ پر پابندی کے باعث متاثر ہوئی ہے ٹک ٹاک سے کتنی آمدن ہوتی تھی سما سے بات کرتے ہوئے سب بتا دیا ادھکار احسن خان بولے ٹک ٹاکرز کے گھروں کے چولیں تھنڈے ہونا تشویشناک ثابت ہوگا چینی ایپ پر پابندی سے ٹک ٹاک گرل بے روزکار سما سے بات کرتے ہوئے حریم شاہ نے بتایا وہ ملک سے باہر بھی اچھا کمارہی تھی ادھکار احسن خان کا کہنا تھا ویڈیوز بنانے والے ٹک ٹاکرز اب اپنا گھر کیسے چلائیں گے اس بارے میں سوچنا ہوگا ٹک ٹاک سے وابستہ شخصیات کا یہی کہنا ہے جن کی لگی لگائی روزی پابندی کی نظر ہو گئی حکومت ان کے روزکار کا بندوبست کرے ویسے تو دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں نہیں کروڑوں موبائل ایپس بنایا جاتی ہیں مگر ان میں سے چند ایک ہی حیثی ہوتی ہیں جو آتی ہیں اور چھا جاتی ہیں ٹک ٹاک ایسی ہی ایپ ہے جس نے چند ہی برسوں میں دھوم مچا دی ہے یعنی کہ آواز کسی اور کی اور چہرہ کسی اور کا ٹک ٹاک نے لوگوں کو مشہور گانے اور ڈائلوگ خود پر فلمانے کا موقع فراہم کیا بس پھر کیا تھا دنیا اس کے دیوانی ہو گئی دو ہزار سولہ میں ریلیز ہونے والی ایپ اب تک دو عرب سے زائد بار ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے صرف دو ہزار انیس میں اسے چوہتر کروڑ بار ڈاؤنلوڈ کیا کیا ہے جس کے دو ہزار بیس کے دس میں سے نو مہینوں میں یہ سب سے زیادہ ڈاؤنلوڈ ہونے والی ایپ ہے اسی کروڑ سے زائد افراد اسے باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں اور اس پر روزانہ ایک عرب سے زائد ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں چین میں ٹک ٹاک کے سولہ کروڑ جبکہ امریکہ میں دس کروڑ اور پاکستان میں دو کروڑ کے قریب سارفین موجود ہیں ٹک ٹاک کے اکتالیس پیچسٹ سارفین نوجوان یعنی اٹھارہ سے چوبیس سال کی عمر کے بچے ہیں چینی کمپنی بائی ڈانس کی ملکیر اس کمپنی کی سالانہ آمدن ایک عرب ڈالر بتائی چاہتی ہے جبکہ اس کی مالیت کا تخمینہ پچاس عرب ڈالر لگایا گیا ہے فیس بک گوگل اور ٹوچر سمیت دنیا کی بڑی سوشل میڈیا کمپنیوں نے حکومتی آن لائن قوانین پر سوال اٹھا دیئے وزیر اعظم کو خط میں کہا نئے قوانین یک طرفہ ہے ہم سے مشاورت نہیں کی گئی اسلام آباد سے زہیر علی رپورٹ کریں گے بے لگام ازادی پر آئید پبندی سوشل میڈیا کمپنیوں کو ایک آنکھ نہ بہی وزیر اعظم عمران خان کو خط لی کر ایشیا انٹرنیٹ کولیشن نے اعتراضات اٹھا دیئے پرانے پی ٹی اے قوائد کی معطلی کا تو خیر مقدم لیکن وفاقی کابینہ سے منظور کتا نئے قوائد یک طرفہ قرار دے کر نامنظور کر دیئے حکومت نے نئے سوشل میڈیا قوائد کی تشکیل میں کوئی مشاورت ہی نہیں کی خط میں فیس بک، گوگل، ٹویٹر، ایئر بین بی، ایپل، یاہو، ایمازون اور دیگر کمپنیوں کا شکوا کہا دنیا بر میں تمام سٹیک آلڈرز کو مشاورت میں رکھا جاتا ہے جبکہ مشاورت کے بغیر حکومتی قوائد دیمانی ہو کر ساکھ کھو چکے ایسا نہ ہونے سے پی ٹی اے کے نئے قوائد کی شفافیت پر سوال اٹھتا ہے یہ شکایت بھی کر دی کہ بارہا مطالبے کے باوجود نئے قوائد کا مساودہ دیا ہی نہیں گیا اے آئی سی نے وزیراعظم کے نام خط میں یہ بھی کہا ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان کا خواب حکومت سے مل کر شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے ڈیجیٹل گروت کی خاطر شفاف اور قابل قبول قوائد بنانے اور نافذ کرنے کے لیے تمام سٹیک آلڈرز سے مشاورت کی جائے زہیر علی سما اسلام آباد حکمرہ جماعت آج راولپنڈی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی لیاقت باغ میں تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن کی تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں وہاں کا مزید احوال جان لیتے ہیں سما کے نمائندے صداقت علی سے صداقت آگاہ کیجئے گا تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں جی پاکستان تحریک انصاف شمالی پنجاب کے آج جو نمونتخب عدداران ہیں ان کے تقریب برہ برداری راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں ملکت کی جاری ہے دو بجے کا ٹائم دیا گیا ہے چیف آئرگنائیدر تحریک انصاف شیف اللہ خان نیادی نمونتخب عدداران سے حلق لیں گے جلسے کی جو ہے وہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور سٹیج سجا دیا گیا بیس فٹ جو ہے وہ انچا اور چالیس فٹ جو ہے وہ چوڑا سٹیج جہاں پر تیج بنایا گیا ہے اسی طرح تین ہزار سے زائد پرسنیاں پنڈال میں لگائی گئی ہیں سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں آٹھ سو سے زائد پولیس اہلکاروں کو آج کے ڈیوٹی پر معمول کیا گیا ہے لیاقت باغ کے جو انٹری پوائنٹ ہے داخلی جو گیٹ ہے وہاں پر وارگ تھرو گیٹ دسپ کر دیئے گئے ہیں اور جلسہ گاہ میں جانے والے جتنے بھی لوگوں ان کو باقاعدہ جامعہ تلاشی کے بعد ان کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے تاہم دو بجے کا وقت دیا گیا ہے کہ جہاں پر جلسہ شروع ہوگا جس میں تحریک انصاف کے شمالی پنجاب کے نو منتخب ادہ دران جو ہیں وہ علاو بھی لیں گے اور یہاں پر جو قائدین ہیں وہ بھی خطاب آج راول پنڈی لیاقت باغ میں پاور شو کرنے جاری ہے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ صداقت علی کہا خمینی کہا ہمارا نہاری کھانے والا نواز شریف وزرعظم عمران خان نے نون لی کے قائد پر سخت انقید کی کہا خمینی کو زبردستی بندوق کی نوک پر باہر بھیجا گیا تھا جبکہ نواز شریف منتے کر کے اور بیماریوں کا بہانہ بنا کر باہر گئے ہیں ایک ان کا نیا سپوکسپن بنایا ہے اب میں کیا کہوں ہمارے منسٹر کا بھائی ہے نواز شریف کو اس نے آیت اللہ خومینی کے ساتھ بلا دیا ہے کہتا کہ آیت اللہ خومینی بھی باہر چلا گیا تھا ملک سے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پاگل بنایا جا سکتا ہے کہ آیت اللہ خومینی بھی باہر گیا تھا آیت اللہ خومینی کو باہر زبردستی بدوق کی نوک پر بھیجا گیا تھا یہاں منتیں کر کر کے بیماریاں ہو گئیں چھ بیماریاں ہو گئیں بارہ بیماریاں ہو گئیں آیت اللہ خومینی اس کے لیے ہیلیٹاکٹر سے لہور سے نہاریاں نہیں آیا کرتی تھی وہ تھوڑا سا دئی اور روٹی پر گزارا کرتا تھا انہوں نے محلات نہیں بنایا آیت اللہ خومینی کی لنڈن میں اربو اربو روپے کی اس کے اور اس کے بچوں کی جائدادیں نہیں تھی اس کی بیٹی کے پینما پیپرز کے اوپر جار بڑے بڑے مہنگے لنڈن کے فلیٹس اس کے بیٹی کے نام نہیں آگئے آگے بڑھتے ہیں نون لی کے رہنما احسن اقبال بیٹتی کھے سوال سے ایک کنی کترہ آگئے صحافی نے پوچھا نواز شریف نے اگر خرشے کے لیے اقامہ بنوایا تو شہباز شریف اور کیپٹن سبدر نے اقامے کیوں نہ بنوائے احسن اقبال نے سوال کو غیر اہم کہہ کر ٹال دیا میاں صاحب نے کل اپنے اقامے کی وضاحت کر دیا ہے کہ مجھے سات سال کیوں کہ میں چلہ بطل رہا اس لیے مجھے اقامہ لینا پڑا مجھے اقامہ کھانے پینے کے لیے گزارہ کرنے کے لیے تو شباز شریف کا اقامہ کا ہے وہ بھی تو وہی تھا اس نے کون سا اقامہ لیا تھا کیپٹن سبدر بھی ان کے ساتھ تھا اس کا بھی اقامہ سامنے آنا چاہیے انہوں نے بھی تو اپنے خرشے گزارے ہو گئے خرشے کی ہو گئے زہنی امراض میں مبتلاف رات کی تعداد میں تشویش ناگ حد تک اضافہ ہوا ہے زہنی امراض کے عالبی دن پر پشاور سے رحیم یوسف زائی کیے رپورٹ دیکھئی ہے کورونا وبا کے باعث جہاں ملکی معیشت کو دچکہ لگا وہی ملک بر کی طرح خیبر پختون خواہ میں زہنی امراض میں بھی اضافہ ہوا ہے ماہر نفسیات کے مطابق صوبے میں ہر تیسرا بندہ کسی نے کسی طور پر نفسیاتی مرض کا شکار ہے کچھ تو ان کے موروسی وجوہات ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں کہ معاشی حالات اچھے نہ ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جگڑے ہوتے ہیں پھر یہاں تک کہ گھروں میں مارک اٹھائی بھی ہوتی ہے اور وہ بچوں پر بہت زیادہ ان کے مزیر اثرات پڑتی ہیں صوبے میں ماہر نفسیات کی کمی مسائل میں اضافہ کا سبب بند رہی ہے جس کے لئے حکومت کو توس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے لڑتے تھے شیشے ٹوڑ دیا یعنی سمان پھینک دیا گاڑی اپنا شیشے فران ماند شیشہ ٹوڑ دیا ایسی طرح یہ قابو ہوا تھا تو بڑی مشکل سے اس کو قابو کر اس کو رضا کر کے دلانہ بہت مشکل تھا ماہرین نفسیات نے خبردار کیا کہ اب یہ مرض مردوں کے ساتھ ساتھ بچوں اور خواتین میں بھی بڑھ رہا ہے ماہرینی نفسیات کے مطابق سماجی رافتوں اور تفریحی سے گرمیوں کو فروغ دے کر ذہنی صحت کو بہتر کیا جا سکتا ہے کیمرمین زکاو اللہ کے ساتھ رحم یوسف زی سما پشاور بریسٹ کینسر کی آگاہی کے لیے اسلام آباد میں سیمنار اور ریلی نکالی گئی صدر مملکت کی اہلیا نے بھی شرکت کی ارحم خان کی رپورٹ دیکھیں بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے اسلام آباد کے ایف نائن پارٹ میں سیمنار اور ریلی کائنقات صدر مملکت کی اہلیا سمینہ آریف الوی سمیت ڈاکٹرز اور لیڈی ہیلڈ ورکرز کی شرکت سمینہ آریف الوی کہتی ہیں شادی کے سرطان کی بروقت تشخیص سے کامیاب علاج کے امکانات نوے فیصد ہیں شرمائی نہیں علاج کرائیں میرا خیال میں کہ اب سکولوں میں بھی یہ شروع ہونا چاہیے اس کے بارے میں کوئی چپٹر ہو کال سینٹر بنائے جو بچیاں اپنے فیملی کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتی وہ کال کر کے اپنی سمٹنز بتائیں تاکہ ان کو اسے مدد مل سکے اگر کسی میں اس موزی مرز کی علامات موجود ہوں تو وہ اپنا معاینہ خود بھی کر سکتا ہے لیکن اگر تشخیص بروقت ہو جائے ہم ان میں سیلف اگزامین بتاتے خود کا معاینہ کیسے کرتے ہیں یہ ہم اب سب کو ساری عورتوں کو سکھائیں گے پاکستان میں بریس کینسر میں اضافی کی وجہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہچکچاہٹ محسوس کرنا ہے کیمرمن فیصل خان کے سات ارحم خان سما اسلام آباد اور اب آپ کو بتائیں کہ ڈیجیٹل دور میں کتابیں انتہائی کم قیمت میں دستیاب ہیں لیکن خریدنے والے نہ ہونے کے برابر ہیں متعلقہ ذوق رکھنے والے کہتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کا مزہ آن لائن میں کہاں راولپنڈی سے فراربانی کی رپورٹ دیکھئے راولپنڈی کے صدر بازار میں فٹ بات پر رکھی کتابیں علم دوستی کی راہ تک رہی ہیں مذہب سے سیاست شاہدی سے صحافت اور نیرون ڈھیر کتابیں سستے داموں دستیاب قارین کی تعداد مگر وقت کے ساتھ ساتھ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے انٹرنیٹ نے انسان اور کتاب کی محبت میں درار ضرور ڈال دی کچھ لوگ لیکن آج بھی اس سچے عشق کو نبھا رہے ہیں موبائل اور یہ جو بک ہے اس میں تو رات دن کا فرق ہے جو اس میں بندہ پڑھ سکتا ہے اور اس میں جو فیل کر سکتا ہے وہ موبائل میں نہیں کر سکتا ہے یہ روڈ کو پر جو سٹال لگتے ہیں بعض دفعہ یہاں سے بڑی قیمتی کتب مل جاتی ہیں فٹ بات پر لگے سٹالز ہی نہیں پرانی کتابوں کی دکانیں بھی تقریبا سنسان پڑی ہیں نئی پرانی کتابوں کے بکھرے علمی خزانے پانچ ماہ بعد بھی قدردانوں کے منتظر ہیں کیمرمین ظلفقار علی کے ساتھ فرادہ بانی سما راولپنڈی کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں تھرپاکر میں اونٹ پالنے والے اب انہیں رکس کی تربیت بھی دینے لگے ہیں عبدالجبار نہری رپورٹ کریں گے تھرپاکر میں سہرائی جہاز کی دلچسپ ٹریننگ اونٹوں کو محبت سے پالنے والے انہیں رکس کی تربیت دینے لگے تھرواسیوں کا کہنا ہے ثقافتی میلوں میں جب یہ اونٹ رکس کرتے ہیں تو دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں عبدالجبار نہری سما چھاچرو تھر ملٹن سے فلحال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما